دوستو جیسا کہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ہم انسانوں کے زندہ رہنے کے لیے اور سانس لینے کے لیے اکسیجن انتہائی اہم ہے زمین کے اٹماسفیر کے اندر 78% نائٹروجن یعنی گیسز میں سب سے زیادہ مقدار کے اندر نائٹروجن مجود ہے اور 1% باقی گیسز مجود ہیں زمین پر انسانوں جانوروں پودوں اور دوسری چیزوں کا وجود انہی گیسز خصوصاً اکسیجن کی وجہ سے بیلنسڈ ہو کر جڑا ہوا ہے اگر ان گیسز میں سے صرف اکسیجن کی مقدار کم یا زیادہ ہو جائے تو پوری دنیا کے لیے سروائف کرنا یا زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا کیونکہ زمین کو پیدا کرنے والی ذات یہ جانتی ہے کہ انسانوں کے لیے کتنا اکسیجن یا باقی گیسز ضروری ہیں جس کے اندر وہ رہتے ہوئے کھلے انوائرمنٹ کے اندر سانس لے سکیں ہماری باڈی میں پیدا ہونے والی 90% انرجی اکسیجن اور باقی 10% کھانے اور پانی سے بنتی ہے ہم انسان ہر گھنٹے 960 بار کے قریب سانس لیتے ہیں اور دن میں 23000 بار جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اکسیجن انسانی وجود کے لیے کتنا اہم ہے لیکن پھر بھی نائٹروجن سے کم مقدار میں موجود ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہوگا کہ اگر ہم اکسیجن کی مقدار کو بڑھا دیں یا اسے ڈبل کر دیں کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسا کرنے پر چھوٹے کیڑے مکوڑے ایک بڑے مانسٹرز کے اندر بدل جائیں گے اور نہ صرف انسانوں کے پاس سپر ہیرو جیسی پاور آ جائیں گی بلکہ زمین پر ایک بار آگ لگنے کے بعد دوبارہ بجھنے کا نام ہی نہیں لے گی لیکن یہ سب ہوگا کیسے یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو لافت تک ضرور دیکھئے گا دوستو فرض کریں کہ آج اچانک اس زمین پر درخت بہت زیادہ مقدار کے اندر ہو جائیں جو کہ اکسیجن کا سب سے بڑا سورس ہیں اور اکسیجن کی مقدار 21% سے 42% تک ہو جائیں کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ اس کے فوراں بعد خود کے اندر سپر ہیرو جیسی تبدیلیاں محسوس کرنا شروع کریں گے کیونکہ بہت زیادہ ورک آؤٹ یا مشکت کرنے والے کام کرنے پر بھی آپ کا جسم تھکے گا نہیں ہمارے دماغ کے اندر اکسیجن بہت زیادہ مقدار کے اندر پہنچنے کی وجہ سے دماغ بہت زیادہ ایکٹیو ہو جائے گا وہ جلد فیصلے کرنے لگے گا ہماری باڈی میں مجود بیماریوں سے لڑنے والے بیکٹیریاں تھاکتور ہو کر ہمیں بیمار ہونے سے بچائیں گے بلکل ایسے ہی جیسے ہماری باڈی کے اندر کوئی سپر باور آگئی ہو لیکن لیکن اس سے پہلے کہ آپ اس کی امیجنیشن کے اندر کھو جائیں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کا ایک دوسرا رخ بھی ہے کیونکہ ہماری باڈی کے اندر زیادہ اکسیجن پہنچنے کی وجہ سے ہماری باڈی کے اندر کینسر یا دل کی بیماریاں ہونے کے کیسز بہت زیادہ بڑھ جائیں گے کیونکہ ہیمن باڈی کے اندر مالیکیولز کی وجہ سے انسٹیبل مالیکیولز یعنی کہ فری ریڈیکلز بنتے ہیں جو کہ بہت زیادہ نقصان دے ہوتے ہیں اور جان لیوہ بیماریوں کی وجہ بنتے ہیں ایون کہ یہ انسانی ڈین اے کو بھی خراب کر سکتے ہیں اکسیجن کی مقدار بڑھانے پر یہ بہت زیادہ مقدار کے اندر بننے لگیں گے جو کہ آپ کی عمر کو بھی بڑھاتے ہیں اور آپ کو بیمار بھی کر سکتے ہیں یقین انہیں اتنی بڑی قیمت دیکھ کر آپ یہ سپر پاورز کبھی بھی حاصل نہیں کرنا چاہو گے جبکہ چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے چھوٹی سی ٹیوبز جنہیں ٹریکیا کہتے ہیں اس کے ذریعے سانس لیتے ہیں سائنٹس کے مطابق اگر ان کے ٹریکیا سے اکسیجن کی زیادہ مقدار گزرنے لگے تو مکڑی اور کوکرو جیسے جاندار سائز کے اندر بہت زیادہ بڑے ہو جائیں گے جیسے کہ آج سے لاکھوں یا کروڑوں سال پہلے زمین کے ایٹماسفیر کے اندر 30% اکسیجن ہوا کرتی تھی اس لیے اس وقت کے اندر مجود کیڑے آج کے کیڑوں سے سائز کے اندر بہت زیادہ بڑے تھے اور یہی حال پرندوں کے ساتھ بھی تھا اگر یہی کیڑے آج دوبارہ اسی سائز کے اندر گروہ کرنے لگیں تو آپ ذرا سوچ کر دیکھیں کہ یہ ڈائنسورز کی طرح دنیا پر کس طرح سے تباہی مچا سکتے ہیں خاص طور پر وہ لڑکیاں جو اپنے سامنے اتنے چھوٹے سائز کے چوہے کاکروچ یا چھپکلی کو دیکھ کر شور مچانے لگتی ہیں انہی جانداروں کو ایک بلی یا ایک بڑے گھوڑے کے سائز کے برابر میں دیکھ کر ان کی کیا حالت ہوگی آپ پندازہ لگا سکتے ہیں زمین پر آگ چلانے کے لیے ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ہمیں اکسیجن کے ساتھ ساتھ ایک کمبسٹن میٹیریل کی ضرورت ہوتی ہے سو اکسیجن کی مقدار بڑھانے پر آگ اتنی تیزی سے پھیلے گی کہ اسے کنٹرول کرنا مشکل ہوگا لیکن فکر مت کریں کیونکہ ہمارے انوائرمنٹ کے اندر ابھی تک اکسیجن کی مقدار 21% تکی موجود ہے جو کہ انسانوں کے سانس لینے کے لیے ان کی ضرورت کے مطابق ہے لیکن درختوں کے کٹاؤ اور پولوشن کی وجہ سے فیوچر کے اندر اکسیجن کی مقدار بڑھنا تو دور بلکہ بہت تیزی سے کم ہو رہی ہے کیونکہ اگر ہم ڈیٹا کو دیکھیں تو اتنی بھیانہ کاک جنگلات کے اندر اس سے پہلے کبھی نہیں لگی جتنا ان چند سالوں کے اندر لگی ہے اس لیے اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے زمین پر ہمیں زیادہ سے زیادہ درخت لگانے کی ضرورت ہے تاکہ یہ درخت پولوشن کو بھی کم کریں اکسیجن کی مقدار کو بھی بڑھائیں اور ہم اپنے بچوں کو یہ خطرناک مستقبل دے کر نہ جائیں اب تک یقیناً آپ کو اچھے سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ صرف ایک چھوٹی سی چیز یعنی صرف اکسیجن کے بغیر ہمارے جسم کس قدر بے جان ہے اور اگر صرف ایک گیرز کی پرسنٹیج کو ہم بدل دیں تو دنیا کا پورا نظام درم برم ہو سکتا ہے لیکن اس کائنات کو پیدا کرنے والی ذات نے اس کی ایک خاص مقدار مقرر کر دی ہے تاکہ انسان اور جانور زندہ رہ سکیں اور اب تک لاکھوں زمین جیسے سیاروں کی کھوج کے باوجود زمین کے علاوہ سانس لینے کے لیے اکسیجن کا انوائرمنٹ زمین کی طرح پرفیکٹ طریقے سے اس پوری کائنات کے اندر موجود نہیں ہے اس لیے تو اللہ پاک قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ بہت جلد ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے خود ان کے اندر اور یہ بلا اختیار کیا اٹھیں گے کہ بے شک یہ حق اور سچ ہے کیا تمہارے رب کا ہر چیز پر گواہ ہونا کافی نہیں دوستو اکسیجن کی ہمارے جسم کے اندر پرفیکٹ طریقے سے موجودگی اس بات کی گواہ ہے کہ اس آیت مبارکہ کا مقصد کیا ہے آئی ہاپ کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور آپ کو یہ ویڈیو بسند آئے ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے اور مزید اس طرح کی انفورمیٹی ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئے انٹریسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھے گا تھانکس فور واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ